موسیقی غازہ میں پانی ختم ہو رہا ہے غازہ میں کھانا ختم ہو رہا ہے غازہ میں گیس ختم ہو رہی ہے غازہ میں بجلی ختم ہو چکی ہے غازہ میں اسپتالوں کی ہمت ٹوٹ رہی ہے غازہ کے مورتہ گھروں میں لاشیں ہی لاشیں ہیں غازہ ایک ایسا نرک بن چکا ہے جس میں بیس لاکھ سے زیادہ لوگ بے چین، بدھواس اور پریشان ہیں غازہ کے لوگ بھاگنا چاہتے ہیں لیکن آخر بھاگ کر جائیں کہاں ایک طرف سمندر ہے دوسری طرف ازرائیل ہے اور تیسری طرف ایجپٹ ہے جس نے اپنی سیماؤں کو بے حد سختی سے بند کر دیا ہے پینے کے لیے اب سمندر کا نمکین پانی ہے کھنڈھر بنتے جا رہے غازہ کا تاپ مان بڑھتا جا رہا ہے ہر ایک شت ہر ایک دن بیٹنے کے ساتھ تباہ ہو رہی ہے اور اس خطرناک تباہی سے بھی زیادہ تباہی ازرائیل کے لڑاکو ویوانوں کے بم برسا رہے ہیں ان سب کے بیچ ویسٹ ایشیا کے اندر ازرائیل نے توفان مچا دیا ہے ازرائیل ڈیفنس فورس بہت زیادہ اگریسیب موڈ میں آ چکی ہے غازہ پر حملے کے لیے ٹینکوں کی سینہ تیار ہو چکی ہے ازرائیل کے اتر میں لیبنان کی سیما پر ہزبولہ پر بھی ازرائیل ڈیفنس فورس کہر برپا رہی ہے اور اتر میں ہی موجود سیریا کے بارڈر پر بھی ازرائیل مو توڑ جواب دے رہا ہے ازرائیل اتنا اوگر ہو چکا ہے کہ جیسے یہ خبر آئی کہ ایران کی ویدیش منتری سیریا میں دورہ کرنے والے ہیں ویسے ہی دمشق اور الپو کے ہوای اڈڈوں پر ازرائیل نے بم برسا دیا اور ان ہوای اڈڈوں کو ہی تباہ کر دیا اس کا مقصد صاف ہے کہ ایران کی ذریعے ہوای جہاد سے ہتھیاروں کے کارگو ویمان سیریا میں اتر ہی نہ سکیں کیا ورلڈ وار شروع ہو چکا ہے اس سوال کا جواب بہت سارے ایکسپورٹس ہاں میں بھی دینے لگے ہیں لیکن اس ورلڈ وار کی دوری غازہ پٹی بن جائے گی اس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا ید نیتی کہتی ہے کہ اگر ید جیتنا ہے تو دشمن کی سپلائی لائن کٹ دو دشمن کی رسط کٹ دو دشمن کا پانی کٹ دو دشمن کے ارجہ سروت ختم کر دو دشمن کو ہتھیار پہنچنے کی ساری سمبھاؤنا ختم کر دو یہی وجہ ہے کہ ایک ہفتے کے قریب ہونے کو ہیں اور غازہ کے اندر اب سارے سپلائی روٹ بند ہو چکے ہیں غازہ کے اندر اس وقت کے حالات یہ ہیں کہ فلسطین کے عربی بھاشا کے اکباروں کے مطابق غازہ میں دوہ کی کمی چھو والیس پرتیشت ہو چکی ہے غازہ میں بجلی کی کمی اسی پرتیشت ہو چکی ہے غازہ کے اندر بیس پرتیشت بجلی ابھی تک جنریٹر سے پیدا ہو رہی تھی لیکن اندھن کی کمی کی وجہ سے اب جنریٹر بھی بند ہونے لگے ہیں اور اس کی وجہ سے غازہ کے اسپتالوں میں علاج میں بھی دکت ہاری ہے کیونکہ وہاں بجلی کی آپورتی میں کٹھنائی ہو رہی ہے غازہ کے اسپتالوں میں ناکے بندی کی وجہ سے چھکٹسہ اپکرڑوں کی کمی 33 پرتیشت تک ہو چکی ہے اسپتالوں کے بلڈ بینک میں خون تیزی سے ختم ہو رہا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر غازہ میں موجود 20 لاکھ سے زیادہ لوگ کیا کریں گے ظاہر سی بات ہے کہ ایجپٹ کی سرکار کے طرف سے کوٹنیتک بیان یہ آیا ہے کہ لوگ غازہ پٹی کو نہیں چھوڑیں کیونکہ اگر غازہ کھالی ہو گیا تو اسرائیل زمین پر قبضہ کر لے گا اور پھر ان کو وہ زمین واپس نہیں مل پائے گی ایسے میں اگر غازہ کے لوگ جہاں ہیں وہیں رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر یہ غازہ کے لوگ یا تو یومن شیلڈ بنیں گے یعنی مانو کوج بن جائیں گے جس کا استعمال یا تو ہماس کے لڑاکے کریں گے یا پھر یہ لوگ بھی یود میں شامل ہو سکتے ہیں اس آشنکہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ہماس غازہ کے لوگوں کو بھی یود لڑنے کے لیے مجبور کر دے میں اس وقت اجرائیل کے جھرات میں ہوں دراصل خون اجرائیل میں بھی بہرہا ہے اور گاجہ میں بھی لیکن اصل خونی کھیل تب کھیلا جائے گا جب اجرائیل کے سینہ گاجہ شہر میں پہنچے گی اور وہاں دونوں پچھوں کی طرف سے شہری یود ہوگا یعنی گوریلہ وار ہوگا گاجہ شہر کے شہری امارتوں میں دوسرے وشوید میں ایسا ہی روس کے اندر لیننگراد اور برلین میں بھی ہوا تھا یہ ایک اربن وارفیر تھا جس میں لیننگراد اور برلین کے اندر امارتوں کے اندر سے ایک خونی جنگ لڑی جا رہی تھی جس میں بہت خطرناک جنگ ہوئی تھی ہٹلر جیسے تانہ شاہ کی مضبوط آرمی بیس اربن وارفیر یعنی شہری یود کو نہیں جھیل سکی تھی اور کچھ ایسا ہی یود اب گاجہ کے اندر ہونے جا رہا ہے جن امارتوں کو ازرائیل نے ہوای حملے کر کے خندر میں تبدیل کر دیا ہے اسی امارتوں کے اندر سے ہماس کے آتنکی خطرناک گوریلہ یود چڑھنے والے ہیں جس کا انجام کیا ہوگا یہ کہنا اتنا آسان بھی نہیں ہے فلحال اسثتی یہ ہے کہ ازرائیل کی فورس انتظار کرے گی کہ جب تک گاجہ کے اندر بجلی پانی اور کھانے کی کمی سے ہاہکار نہ مچ جائے ہماس کے آتنکیوں کو بھوکا ہی مار دینا ازرائیل کی پہلی سٹریٹیجی ہے اسی لیے گاجہ کے بارڈر پر سینائے کھڑی ہیں اور تب تک یود شروع نہیں کریں گی جب تک موساد کے ایجنٹ ان کو دشمن کی صحیح جانکاری نہ مہیا کروا دیں اور اسی لیے یہ یود ابھی لمبا کھچے گا کیونکہ گاجہ کے اندر بھوز کر وہاں سرنگوں میں گھوسے آتنکیوں کے جال میں پھنس جانے کا ڈر بھی ازرائیل کو ہے یہی وجہ ہے کہ ازرائیل ایک کے قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا ہے ازرائیل اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ گاجہ کے لڑائی کٹن ہے اس لیے ازرائیل نے اپنی آرمی کی فل سٹرنٹھ بولا لی ہے ازرائیل کی آرمی میں دو طرح کے سینک ہیں پہلے سینک ازرائیل کی ایکٹیو آرمی اور دوسرے سینک ہیں ازرائیل کی ریزارو آرمی ازرائیل کے اندر پچاس سال سے کم عمر کے لوگ ریزارو آرمی کے سدس سے ہوتے ہیں سامانی پرستیتیوں میں ان میں سے یہ ریزارو آرمی سال میں ایک بار ازرائیل کے رکشہ منترازے کو ریپورٹ کرتی ہے لیکن اب ازرائیل نے اپنی تین چودھائی ریزارو فورس کو بولا لیا ہے یعنی ازرائیل کی تین لاکھ ساٹھ ہزار کے ریزارو آرمی اور ازرائیل کی ایک لاکھ پچاس ہزار کے ایکٹیو آرمی کو ملا کر ازرائیل کھل پانچ لاکھ دس ہزار سینک بولا چکا ہے